موسیقی 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 تھانے میں کھڑے ہیں بھگوان بن تھانے میں ایک معاملہ نکل کے آیا ہے سکرودہ گاؤں سے ایک وارنٹی کافی لمبے سمیں سے فرار چل لاتا جس کو پولیس اٹھا کر لی آئی بعد میں پتا چلا کہ وہ کاری کرتا بی جے پی کا ہے یہاں بی جے پی کے نتا آنا شروع ہو گئے ان کا آروف ہے کہ پولیس نے ان سے ابترتا کی ہے ابھی یہاں پر کافی لوگ بی جے پی کے کھٹے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہنا میں آپ کا بی جے پی کا ایک کاری کرتا تھا اس کے وارنٹ آئے وارنٹ کا اس کی آنگاڑنیت سے جہاں کہ ہونے کے بعد اس کو پولیس اٹھا لائی جیسے پتا لگیا منوج کپیل اور آپ کے جو امن تیاغی جو ہے ساتھ میں آئے انہوں سے بتمی کری مار پیٹ کری لات بھوٹے بجائے جو ہے تو کیا یہ بی جے پی کے نیدہ جو وارنٹی کو چھوٹانے کے لیے آئے تھے ہاں چھوٹانے کے لیے جو ہے چھوٹانے کیا بات ہے کیسا ہوا ہے تو اس کے لیے آئیتے پہ جو ہے اتنا ان کو سننے نے دیا کوئی بات جو ہے جیسے انڈر انٹری کھٹانے منوج جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے آپ کیا چاہتے ہیں بچ چاہتے کیا جو جنہیں ساتھ کام کرا اس کا سسپینڈ ہوں جو ہے انہیں خلال کاروائی ہو کیا آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ بی جے پی کے جو نیتا یہاں منوج کپیل اور امن تیاغی جی کا آپ نے جگر کیا کہ انہوں نے آگا چھوٹانے کے بعد کیا پولیس کے ساتھ باتتے ہیں میجی کیا وہ آنے کے بعد انہوں نے جو ہے میڈم تی میڈم کا میڈم بولی بیٹے آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرنے دو اتنے بات کہانے پہ انہوں جو پولیس والے درو کا یہ دو ہے کیا نام ان کا نام بلج راج کیا نام جو ہے انہوں نے ذائر اپی رکھی دار اپینے بعد ان کے باپڑا جو ہے مارپیٹ کری جانے چاہیں گے کہ کیا ہے ماملہ بیجے دو یہ بارنٹ کے جو ملین تھے یہ لائے گئے تھے ان کے لائے گیا تھا ان کے سمبند میں یہاں بیجے بی کے کچھ کارکرتہ لوگ آئے وہ سمبند میں آپس میں پولیس کرمیوں کے ساتھ کہا سنی ہوئی ہے اس کے اوپراد جب مجھے جانکاری بھی میں یہاں موقع پہنچا ہوں اس گھٹنا کے سمبند میں اب جانکاری پرات کر رہے گا یہاں بیدائیگ جی بھی آئے ہیں جیبریڈا صاحب بیدائیگر دیسراج کرنوال جی اور مارچہ سترپال جی ہیں جو بیجے بی کے نیتا ہیں ان کی کیا ڈیمانڈ ہے ابھی سبھی لوگوں نے کہا ہے کہ جو ابھدرتہ کی گئی ہے جن پولیس کرمیوں سے ان پولیس کرمیوں کے برد کاروائی کی جانے کی مانکہ رہے ہیں اس سمبند میں میں جانکہ رہا ہے ایسا 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 کیا اس پرشتیب نہیں کہ ان کے ساتھ ابھدرتہ کرنے پڑے گئے ابھی سی سمبند میں میں جانکہ رہا ہے یہی جانک کے لئے میں سب کے سب لوگ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں سب کے پورے لے کے بیان اور اپنا پولیس کرمیوں کا پکشن ہے اس سب میں اگریب کاروائی کریں مجھو دیکھ جی کیا ہے ماملہ کچھ کاریے کرتا ہوں کے فون میرے پاس آئے تھے اور ہمارے بہت ہی سرل اور سہز بھاؤ رکھنے والے ستیپال مانسٹر جی امن تیاغی جی اور منوج کپل جی کہ ان کے ساتھ درو بہوار کیا گیا ہے تھانے کے اندر اور امن تیاغی کو تھانے کے اندر بیٹھا لیا ہے تو جب میں نے پھر سیو صاحب سے بات کی سیو صاحب نے کہا کہ میں پہنچ رہا ہوں اور انہوں نے پہنچ کر کے مجھے بتایا کہ ہم پولیس کریمیوں کی جو میڈیکل ہے ان کا میڈیکل کرائیں گے اور میڈیکل کرا کر کے کل صبح تک ان کے خلاف کاروائی کریں گے میں تھانے موکے موجود تھا ہم لوگوں نے درو بھرام چوہند سے بات کی کسی بات کو لے کر اور بات کرتے وہ تھوڑا سا غصے مہ گے ہم نے انہیں کہا بھئے آپ سال انتہ سے بات کریں ہم بھاج پا کے کاری کرتا ہیں اور ہم کانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں لیتے نہیں ہمارا ویسواس ہے ہمارا ویسواس کانون میں ہے کیا وارنٹی کو چھوٹا چھوڑانے کے لیے اس طرح سے بجے پی کا تھانے کا گھراؤ کرنا کیا آپ جانتے ہیں نہیں نا تو وارنٹی چھوڑانے کے کوئی تھانے کا گھراؤ کیا گیا نہ کوئی ایسی بات تھی میری بہت ورحمت سے ایسو صاحب سے بشجی سے بات ہی انہوں نے کہا کہ ان کے وارن ریکول ہو جائیں گے ان کے بھائی کو آپ لے جاؤ اپنی سپردگی میں لے جاؤ تو میں تھانے میں آ گیا ایسو صاحب کی کہنے سے چھوڑنا چاہے چھوڑ تو نہیں تو ہم اپنے گھر جا رہے لیکن وہ اس بات پر بھڑک گئے اور انہوں نے بتیمی جی کی کہ آپ اپنا روب دکھا رہے ہیں پارٹی کا روب دکھا رہے ہیں میرے جس طرح سے تھانے کا گھراو گھرا جا رہا ہے لگتا ہے کہ بی جی پی سرکتہ میں ہے اس لیے جو بی جی پی کے کارے کرتا ہے وہ تھانے کا گھراو کر رہا ہے اور انہتک دباؤ بنا جا رہا ہے پولیس کے جو بربرتہ سے لاتھی چارج کیا ہے کارے کرتا ہے جو جاتی بھٹی می جی کی ہے اس کے ویرود میں لوگ کھڑے ہیں اب کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی ہماری ڈیمانڈ ہے جنہوں نے پولیس والوں نے کارے کرتا ساتھ لاتھی چارج کی ہے بھٹی می جی کی ہے اور ان کے ساتھ دربہوار کیا ہے وہ سسپینڈ ہونے چاہیے یہی ڈیمانڈ سب لوگ کارے کرتا کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ ویدھائک جی اور ماشر ستیپال جی جو بی جی پی کی نیتہ ہے بھگوانپور سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طریقے سے جو وارنٹی ہے اس کو چھوٹانے کے لیے اس طرح کھانسانے کا گھراو کرنا کیا جائز ہے جہاں کے بعد پتا چلے گا کہ پولیس نے صحیح کیا ہے یا غلط اپنے صحیح ہوگی وینو چوہدری کے ساتھ میں محمد انڈیا حریدوار بھگوانپور بھارتے جنتہ پارٹی کی لالکو جنتہ پوری طرح سے نیراش دکھائی دی اور سوشنا ملتے ہی بھیڑ واپس اپنے گھروں کی طرف جانے لگی اور کڑسیاں خالی ہو گئیں جس کے بعد کینڈی رکشہ راجب منطری عجب خالی کڑسیوں کے سمکشی اپنا سمبوندن دیتے رہے خبر یوپی کے بلیہ سے ہے جہاں بلیہ جنپت کے سکندر پورتھانا شیط کے چیتن کشور کے میدان میں پچھڑا ورد سمیلان اور بھاگے پریوشنوں کولوکاپن اور شرنیاز کارکرم میں پہنچے ڈیپٹی سی ایم کیشب پساد موڈرے کے آگمن کولے کا سکندر پور بیدان سبا میں بیجی پی سے دعویداری کرنے والے پرتیاشیوں نے اپنی بڑے بڑے پوسٹر لگائے ہوئے تھے لیکن بیجی پی بیدھائی کے پوسٹر کے علاوہ کسی بھی پرتیاشی کا پوسٹر دکھائی نہیں دیا وہیں ٹکٹ کو لے کر دعویداری کرنے والے پرتیاشیوں نے بتایا کہ ہم لوگوں کے پوسٹر کو ورد مان پیدھائی سنجر یادب کے دوارہ اس طرح کا گھنیت کارے کرایا گیا ہے چترکوٹ کے پرانی وزار راملیلا میدان میں سمپن ہوا مہیلا موچا کا کارکرم آپ کو بتا دیں کہ کارکرم میں سمیلنے بطور مکھے اتیتی کے روپ میں بھارتی جنتا پارٹی کی پردیش منٹری انامی کا چودھری اور وششت اتیتی کے روپ میں بیجی پی مہیلا موچا پردیش اپادیاکش ریتا شاشتری جلا پربھاری وینو جین موجود رہی سمیلن کا شبھارم پنڈی دین دیال اپادیا اور ڈاکٹر شیامہ پرساد مکھر جی کے چھتر پر مکھے تیتی انامی کا چودھری وششت رتی تی ویتا شاشتری مہیلا موچا جلا دھیاکش دیبیا ترپارٹی بیجی پی کے پورو سانسن بھیرو مشرا مہیلا موچا مہامن پری وینیتا دویدی نے دی پرشلیت اور پشپ ارپت کر کیا مہیلاوں کے بیج جا کر جو پردیش سرکار کی مہیلاوں سے سمبندیت یوجنائے ہیں ان کو ان تک پہنچانا جن مہیلاوں کو اسے لاب نہیں ملا ہے جو لبھارتی ہیں یہ اوجنائے کو بتانے کے لیے یہ سمیلن ہے آنے والے ویدانسبت چناغ کو لے کر آئے دین راجنیتک پارٹیوں دوارہ جنتہ کو لبھانے کے لیے چناؤوی کارکرم کیے جا رہی ہیں اسی چناؤوی کارکرم کو لے کر بیجی پی کے یوہا موچا مہا سمیلن کارکرم کا اجن کیا گیا اس کارکرم میں میرٹ کے سانسر راجوہند اگروال نے لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے ایک باپ پھر سے بیجی پی کے سرکار بنانے کی اپیل یوہاو سکھی اسے بیجی پی کے مہا سمیلن ویسے کو یوہاو نے پہنچ کارکرم میں بھانگ لیا دیکھیں ہم پرتیک بھرگ کے بیچ میں جا رہے ہیں یوہا سمیلن کے ماتھیم سے ہم نے یوہاں کو اسپرش کیا اور یوہا ہمیشہ ہی سماج کا دیش کا نفتر تکر دی تو آج بہت سفل سمیلن ہوا اور سرکار کی جو اپلپ کیا ہے سرکار نے کیا کیا ہے گین سرکار، دیش سرکار، دوبل اندین کی سرکار آج بکاس کے کام بھی ہوئے ہیں آج بھارتی پرنپرا کا سممان بھی ہے سب طرف بکاس کو ہم دیکھیں تو دکھائی دیتا ہے تو ہمیں اسی آدھار پر چنانکہ یوہا ہمارا نترتو کریں گے ایک پرکار سے چندولی کی لائف لائن کہ جانے والے ریلوے اوور بریج کا ادھاٹن ہو گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ کئی سالوں سے پل بنانے کے نام پر کیول راجنیتی ہو رہی تھی لیکن اب آخر کار ادھاٹن اس اوور بریج کا ہو گیا ہے ایسے میں منتری اور اسثانی سانسر ڈاکٹر مہیند رونات پانٹے کی تبیت بگڑنے کے کارن وہ کارکرم میں نہیں موجود رہے ان کے ہاتھوں سے ہی ادھاٹن ہونا تھا لیکن ان کے پرتینیدی کے طور پر مغل سرائے اور سیا دراجوہ ویدھایک نے ساموہک روپ سے ادھاٹن کر دیا ہے میرٹ میں پرگتی شیل سماج وادی پارٹی کے نیتا میت جانی کی چناوی ریلی میں کمبل باٹنے کا کارکرم رکھا گیا تھا اس دوران کمبلوں کی لوٹ چرو ہونے سے وہاں بھگدر مجھ گئی اس میں کئی لوگوں کے دب کر خائل ہونے کی بھی خبر سامنے آئی ہے اسے دیکھتے ہوئے پولیس نے کارکرم کے سیوجہ کامیت جانی کو حراست پہ لے لیا ہے دراصل سوموار کو میرٹ کے سیوال خاص شیتر کے جانی خرد میں گنگ نہر کنارے کرکٹ گراؤنڈ پر پرسپا نیتا میت جانی نے جن سنکلپ مہا ریلی کی تھی چناوی ریلی میں جانی شیتر کے لوگوں کو کمبل بھی باٹنا تھا جیسے ہی کمبل بٹنا شروع ہوا بھیر بے کابو ہو گئی اور ریلی میں بھگدر مجھ گئی پرسپا نیتا میت جانی شیپال یادر کی پارٹی سے میرٹ کے سیوال خاص شیتر کے سیویدان سبا چناو میں ٹکٹ کی دعویداری میں ہے تھانا چھتر جانی کے جانی خورتگرام میں راجنیتک سمیلن اور کارکرتاؤں کے سمبودھن کے آیوجن کے لیے انمتی لی گئی تھی پرانتو انمتی سے اترکت وہاں پر کمبل باتنے کا کارکرم آلوجت کیا گیا جس میں کافی زیادہ سنکھیا میں بھیڑ آگئی تھی اچھت سنکھیا میں فورس لگا کر کارکرم سمپن ہوا شانتی پوروک اس میں چونکہ انمتی نہیں لی گئی تھی کمبل باتنے کو لے کے اترکت سنکھیا میں بھیڑ آگئی تھی اس میں 188 کا جو آیوجک تھے ان کے برود بستی جلے کے بہدور پور بلوک کے گاؤتم انٹر کاللیج پپرا گاؤتم میں سومبار کو کرونا ویکسین لگائے جانے کے دوران نو چھاترائیں بے ہوش ہو گئیں اسے دیکھ کر افرط افری مجھ گئیں ویدیالے پربندن بچوں کے بے خوب شونی کپاد انہیں ایمبولنس سے لے کر پی ایسی بہدور پور پہنچا جہاں بچوں کو بھرتی کراکا پراتھ میں کپچار ان کا کیا گیا اس کے بعد پی ایسی کے پرباری چکت سردکاری نے انہیں جولہ اسپطال کے لیے ریفر کیا آپ کو بتا دیں کہ بے ہوش ہوئی سبھی چھاتراؤں کے ستیف فلال سمانے ہیں اور ان کا الاج چل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پانورہ سے ٹھارہ سال کے عمر کے بچوں کو کوویڈ ٹھکا کرن کرانے کے لیے ٹیم گاؤتم انٹر کالیج میں پہنچی تھی ایسے میں اے این ایم رنجنہ دوارہ چھاتروں کو کو ویکسین کا ٹھکا لگائے جا رہا تھا ایسے میں اٹھتر چھاتراؤں کو ویکسین لگ بھی چکی تھی لیکن اچرانک سے ایک ایک نو چھاتراؤں بے ہوش ہونے لگی سے دیکھ کر ودیالے پرساشن سکتے میں آ گیا تدکال ایمبرنس بلا کر سبی بے ہوش شاتراؤں کو علاج کے لیے پی ایس سی بہادر پور لے جایا گیا جس کے بعد اب بتا دیں کہ ان کی ان کا علاج کیا جا رہا ہے سبی بے ہوش شخص بے ہوش شخص اللہ شخص کچھ 15 سے 18 سبی بچوں کا میکہ کنگ شروع ہو رہا تھا اس میں یہ بہادر پور بلاک ہے اس میں کوئی فکرہ اسکول ہے اس میں بچے جو ہے اس طرح کے ہیں لیکن ابھی جو ہے مجنسی میں ان لو دیکھا گیا ہے اور آکسیجن کنسنٹریشن وائٹ آز جو بھی ہے بی پی پلس ان کا جو پلس ریٹ وغیرہ سب نامل ہے جی آج گاؤتہ میٹر کالیج پر بائکسنیشن ہونا تھا ہوا بھی تو کچھ بچے جو ہے گاؤں کے کچھ میرے دو پریوار کے لڑکیاں ہیں کوئی دکھر نہیں ہے اس سماع بیہوس ہو گئی تھی لیکن اس سماعہ ٹھیک ہے رائے بریلی میں رات کے اندھیرے میں کسانوں کے لیے سہکاری سمیتی پر آئی یوریا کو کالا بازاری کرتا ہوا کیندر پربھاری نظر آیا ساتھی آپ کو بتا دیں کہ کیندر پربھاری کا یہ کالی کرتود کیامرے میں بھی قید ہو گئی پوری گھٹنا کیامرے میں قید ہونے کے بعد بھی بھاگ میں اب ہر کم مچ گیا ہے پوری گھٹنا دین شاہ گورا بلوک کے سائی گاؤں کے سہکاری سمیتی کی پتائی جا رہی ہے سر دھان لے کے آیا ہوں یہاں آیا ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ بورا ہی نہیں ہمارے پاس اور اس کے بعد جو تین چار دن سے یہ سہ چل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آنے دو ساپ سے بات ہوا ہے اس لئے ہم نے کہا ٹھیک ہے ابھی بیٹھے گھنٹہ سے ہو گیا ابھی کوئی کارکنم بھی نہیں چالو ہوا ہے جس لئے بیٹھ کر رہے ہیں منڈی میں آئے ہیں سالون کریکین پہ آچھا کیا سمجھے ہو رہی سمجھے یہ ہو رہی کہ آج بیس دن سے میں چکل لگا رہا ہوں کارن ساہو کے پاس جس ڈیل ڈی سی کے انچارج ہے تو انہوں نے کہا کہ آٹھ دن بعد آئیے دھان لے کر تو تول جائے گا جبکہ ان کے ادھکاری سورپ یادوں سے مہنے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ سو مال لے کر آئیے آپ کا دھان تول جائے گا لکھیمپور کھری کے تکونیاں ہنسا ماملے میں پولیس نے چودہ آروپیوں کے خلاف چارڈ شیٹ داخل کی ہے آپ کو بتا دیں لگ بھگ پانچ ہزار پننوں کی چارڈ شیٹ داخل کی گئی ہے اسے میں کیم جے گرہ رو جمنٹوئی آج جے میشری ٹینی کے بیٹے آشی شمیش رہ مکھہ آروپی سمیت چودہ بھیوکتوں کے خلاف آئی پی سی کی ایک سو ستاسی ایک سو اٹالیس ایک سو اڑنچس تین سو ساتھ بتیس اور تین سو دو ایک سو بیس بھی چار سو ستائی چوتیس دو سو ایک تین سو پچھس کے تحت ماملہ درش کیا گیا ہے چار شیٹ میں ایک نام اور بڑھایا گیا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ منفری کے رشتدار بلوک پرموک پلیا ویریند شکلا کا نام بھی چار شیٹ میں اب داخل کیا گیا ہے آج آروپت جس میں بھی تیرہ عویت بھیوکت بھیوکت بریاند شکلا کے بھیوکت چار شیٹ آئی ہوئی ہے بریاند شکلا کے بھیوکت دو سو ایک میں اور سمیت کے بھیوکت تین بٹا پچیس اتریک آسیس آنکیت لاتیف اور سٹیم کے بھیوکت اتریک سر آشیش کی موجود باروانکی جلے میں کتوال کو سانسد کے پیر چھونا مہنگا پڑ گیا دراصل آپ کو بتا دیں کہ سڑک پر سارو جنے کے روپ سے بردی میں پیر چھونے پر سانسد نے آشرباد تودیا لیکن یہ ان کے کام نہیں آیا یہ ویڈیو بنا کا کچھ لوگوں نے شوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا شوشل میڈیا پر وارل ہوئے سے ویڈیو کا سنگیان لیتے ہوئے اس پی نے کتوال کو لائن حاضر کر دیا ہے پورا ماملہ باروانکی کے سندرہ کتوال اشوک کمار سنگھ سے جڑا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اشوک کمار سنگھ کا وردی میں آیودیا سانسل للو سنگھ کے پیر چھونے کا ویڈیو شوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے یہ ویڈیو بی جے پی کے جن وشوہ شویاترہ کے دوران کا بتایا جا رہا ہے بڑی خبر سنگھ سے ہے جہاں شری لنکا کے ناکریک محمد نظیر کے خلاف فی آر درش کی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ انیس سو نبھے سے بھارت میں رہ رہا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں اس کا ویزا ختم ہو گیا تھا دراصل پورا ماملہ سنگھ جنپد کے نخازہ تھانا علاقے کا ہے جہاں ڈاکٹر لنکا کے نام سے مشہور شری لنکای ناکریک ہومیوپیتھی چکتسک کے روپ میں جانا جاتا تھا بھارت میں ہی اس نے یہی پر ایک لڑکی سے شادی کر لی اور دوہزار اٹھارہ میں اس کا ویزا بھی ختم ہو گیا نہ تو اس کی عبدی بڑھوائی گئی اور نہ ہی وہ اپنے دیش واپس لوٹا پورے ماملے پر اس کی پتنی نے ہی سانیے سے لے کر سی ایم تک شکایت کی مگر کوئی بھی حل نہیں نکلا اس بیچ عاروپی کی پتنی جی ایم کے سمکش پیش ہوئی جس کے بعد رپورٹ درج ہوئی اور ایس پی چکریش مشرا نے بتایا کہ اس ماملے میں پراتمے کی درج کر لی گئی ہے فلال عاروپی کو تھانے بلا کا پوچھتا شروع کرنے کی بات بھی کہی گئی ہے بریلی میں انڈر وولڈ ڈان ببلو شیوازتب کی سینٹرل جیل میں طبیت بگڑ گئی آپ کو بتا دیں کہ علاج کے لیے جلہ اسپتال بھی اسے بھرتی کرا دیا گیا ہے سالوں سے ببلو شیوازتب جیل میں ہی سزا کات رہا ہے اور کڑی سرکشب ویوستہ کے ساتھ اسے جلہ اسپتال پہنچایا گیا آگرہ کے تھانا کملا نگر شیطر کے بلکیشور میں لوٹ کی گھٹنا کو چورو نے انجام دیا آپ کو بتا دیں کہ بدماشوں نے تمہنش کے بل پر بارہ لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیا ہے بلکیشور شیطر کے بھگوان نگر سیتھ فلیٹ میں گھس کر لوٹ کی گھٹنا کو چورو نے انجام دیا اور لوٹ کے بعد بھاگتے ہوئے بدماش سی سی ٹی وی کیمرے میں بھی قید ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ بھگوان نگر نیوازی کرش گویل کی کنپٹی پر تمہنچا تان کر تمہنچوں کے بل پر اس پوری گھٹنا کو انجام دیا گیا لوٹ کے بعد بدماشوں نے بھاگتے ہوئے تین راؤن فائرنگ بھی کی گھٹنا قریب ساڑھے چھ بجے کی بتائی جا رہی ہے تھانا کملا نگر شیطر کے بلکیشور کے پورا ماملہ ہے اور اسی کے ساتھ اس بولٹے میں فیلال کلیت نہ ہی آپ دیکھت رہے گے نیس ویل انڈیا موسیقی 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 موسیقی